او آئی سی کی سیونٹین ایکسٹرا آرڈنیری میٹنگ جس دن ہمارے فونز بھی بند تھے اور ہمارے رستے بھی تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا اس کا فائدہ صرف یہ تھا کہ ہمیں انٹینی بلنکن، ٹام ویسٹ اور افغان فارن منسٹر اور باقی گلوبل کمیونٹی کی تعریفیں ملیں؟ یا ایسا کچھ تھا جو کہ پاکستان نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ اس میٹنگ کے بعد ہونے والا ہے؟ آئیں ڈسکس کرتے ہیں کہ پی فائف کے ممبرز جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ان کی شرکت کے بعد کیا ایسی چیزیں ٹرگر ہوئیں ان دی گلوبل کمیونٹی پور افغانستان؟ سب سے بڑا فرانٹ اینڈ فورموسٹ تو یو این نے آٹھ بلین ڈالر کی ایڈ جو ہے وہ افغانستان کو بھیجوانے کا وعدہ کیا پوٹن نے یو ایس کو بڑی انٹرسٹنگ الفاظ میں یہ پوائنٹ آٹ کیا کہ افغانستان کو جو ایڈ ہے وہ یو ایس کو ہی بھیجوانی چاہیے since they have been the spoilers in افغانستان for the past 10 years اس کے بعد جو جرمن فورن منسٹر تھی انہوں نے بھی افغانستان کے اندر بڑھتے ہوئے humanitarian crisis کو highlight کیا اور concern show کیا اس کے ساتھ چائنا donated winter clothes قطر اور ٹرکی have agreed on jointly operating کابل ائرپورٹ لیکن وہ تب ہی ہوگا جب افغان گورمنٹ ان کو allow کرے گی اسبکستان نے بھی ایڈ بھیجوائی ہے اپنی طرف سے اور قضاخستان has most importantly pledged 155 ton of aid اور اس کے ساتھ 17 other ایسے countries تھے جنہوں نے افغانستان کو ایڈ بھجوانے کی پوری پوری کوشش کیے اس گیم میں جہاں پر پہلے صرف پاکستان چائنا یو این ٹرکی اور یو ایس تھے اب اس کے اندر تقریبا 17 other countries بھی آ چکے ہیں جو کہ اب افغانستان کو ایڈ بھجوائیں گے most importantly یو ایس میں اس میٹنگ کے بعد کیا چینجز آئیں اس کے اوپر بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو یو ایس اس قسم کی policies لے کے آ رہا ہے تاکہ افغانستان کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کو ایز کیا جائے اور بائیڈن کی administration نے broad authorization introduce کروائی ہے تاکہ جتی بھی پیسے کی transaction ہو افغانستان کے اندر اسے insure کرائی جائے کہ یہ investment افغانستان کے اندر جائے لیکن جن لوگوں کے اوپر سینکشنز لگی ہوئے ہیں انہیں یہ پیسہ نہ ملے اور جو سینکشنز ہیں ان کی بھی پاسداری ہو ان کو بھی کسی قسم سے توڑا نہ جائے اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ کانگریس میں نے یو ایس میں بل پاس کیا تھا جس کے اندر پاکستان کے بارے میں کافی سخت الفاظ لکھے گئے تھے کہ جو قابل کا take over تھا طالبان کے ہاتھوں وہ پاکستان نے facilitate کیا تھا اس کو tone down کر دیا گیا of course after the efforts that پاکستان has made for afghanistan اور یہ realize why یو ایس کو بارہ ایسے former یو ایس جنرلز تھے جنہوں نے بائیڈن کو personally جا کے یہ urge کیا کہ افغانستان کے بانکنگ سسٹم کو rebuild کیا جائے اور بحال کیا جائے کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس وقت اور 46 democratic law makers نے بائیڈن کو خط لکھا کہ جو assets freeze ہیں ان کو unfreeze کیا جائے اور یو این نے بھی ایک resolution adopt کیا ہے یو ایس کے proposal پہ جس کے بعد جتی بھی aid ہے وہ افغانستان کے اندر ان کے government functions میں استعمال کی جائے گی نہ کہ صرف purely humanitarian aid کی بیسس پہ یہ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی جو efforts countries کرتے ہیں ان کا ایک massive impact جو کہ ہم نے پاکستان کی اس example کو دیکھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں اگر اور ملک بھی اسی طرح سے on their level اس طرح کے steps اٹھائیں تو we can assure کہ پوری global community اتنی mobilise ہوگی کہ خود بخود افغانستان stabilise ہونے لگے گا let us know what you think